کیا آپ نے ٹائٹینک مووی دیکھی ہے جس میں ایک بڑا سا جہاز دکھایا گیا ہے وہ جہاز بڑا ضرور تھا لیکن آج کے وقت میں ٹائٹینک سے بھی بڑے جہاز بن کر تیار ہو چکے ہیں جس کا استعمال ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہی نہیں بلکہ بزنس کے لیے بھی کیا جا رہا ہے اور اگر ابھی تک آپ کو یہ لگتا تھا کہ ٹائٹینک والا جہاز ہی سب سے بڑا جہاز ہے تو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی یہ گلت فہمی بھی دور ہو جائے گی کیونکہ دنیا میں آج کے وقت میں ایسے ایسے جہاز بن کر تیار ہو چکے ہیں جسے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بڑے فائف سٹار ہوتیل اور بڑے جہاز کے بیچ کا فرق سمجھ ہی نہیں آئے گا تو آئیے اس ویڈیو کے ذریعے دنیا کے ایسے دس بڑے جہاز کے بارے میں جانتے ہیں جن کو بنانے میں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے خرچ کیے گئے ہیں نمبر ایک اینثم آف دا سیز جب بھی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو یہی امید کرتے ہیں کہ راست جتنا چھوٹا ہو اتنا ٹھیک رہے گا لیکن اینثم آف دا سیز میں بیٹھ کر اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ یہ دعا کریں گے کہ سفر لمبا ہی ہو تو زیادہ ٹھیک رہے گا کیونکہ یہ جہاز کسی فائف سٹار ہوتیل سے کم نہیں ہے اس جہاز میں آپ کو پندرہ زو سے زیادہ بالکنی روم ملتے ہیں جہاں سے آپ پورے سمندر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی نہیں اس شپ میں بچوں کے لیے بھی وارٹر پارک اور راک کلائمنگ جیسے پلے گراؤنڈ بنائے گ وہ یہ ہے کہ اس میں ایک خاص طرح کی لفٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے جو تین سو فیٹ اونچائے تک پہنچ سکتی ہے اور اس میں بیٹھ کر پیسنجر پورے سمندر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی بوجہ ہے کہ اس جہاز کو بنانے میں انڈین روپیز میں تقریباً 65 حرب خرچ کیے گئے ہیں نمبر دو سیوائز جائنٹ اس جہاز کو 1989 میں جاپان میں تیار کیا گیا تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز اب تک کا سب سے بڑا بنایا گیا لمبا جہاز ہے جس کے لمبائی تقریباً 1500 میٹر سے بھی زیادہ ہے اس شپ کا سب سے زیادہ استعمال بزنس کے لیے کیا جاتا ہے یعنی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے کے لیے کیونکہ اس جہاز میں اتنی جگہ ہے کہ آپ یہاں پر پورا شہر بسا سکتے ہیں حالانکہ شروعات سے ہی اس شپ کا کوئی مالک نہیں رہا ہے ایک اور ان کے آنر ہمیشہ بدلتے رہے اس لیے اس شپ کے ایک نہیں بلکی کئی سارے نام ہیں اور اس جہاز کو ہیپی جائنٹ جہارہ وائیکنگ نوک نیویس جیسے الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے نمبر 3 قانٹم آف دا سیز قانٹم آف دا سیز شپ کی کل لمبائی 347 میٹر ہے جبکہ اس کا وزن ایک لاکھ اٹھتر ہزار چھے سو چیاسٹ ہے اس شپ کو انتھم آف دا سیریز کا سسٹر شپ بھی کہا جاتا ہے قانٹم آف دا سیریز میں موجود زیادہ تر چیزیں انتھم آف دا سیریز شپ جیسی ہی ہیں لیکن اس شپ کو جو بات سب سے الگ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس جہاز میں آپ کو ایک نہیں بلکی کئی طرح کے ریسٹورینٹ دیکھنے کو مل جائیں گے اور ریسٹورینٹ کے ساتھ ساتھ اس جہاز میں ڈانس بار، مووی تھیٹر، وارٹر پارک، کنسٹ ہال اور کنفو پانڈا تھیم والا ریسٹورینٹ بھی ہے اتنا ہی نہیں اس جہاز میں آپ سکائی ڈائیونگ کا بھی لطف اٹھا سکتے ہیں اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس جہاز میں ایک بار بنایا گیا ہے جہاں انسان نہیں بلکی روبوٹ کام کرتے ہیں یعنی آپ کی فیوریٹ ڈرنگ وہاں پر موجود روبوٹ کے ذریعے تیار کی جائے گی وہ بھی بہت کم وقت میں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس پورے جہاز کو بنانے میں تقریباً چورانوے عرب روپے خرچ کیے گئے ہیں نمبر چار، اوویشن آف دا سیز کوانٹم کلاس سیریز کا تیسرا اور سب سے بہتر جہاز اوویشن آف دا سیز کو مانا جاتا ہے اس سے پہلے سیریز میں کوانٹم آف دا سیز، انتھم آف دا سیز نام کے جہاز بھی بنائے جا چکے ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو بتایا لیکن اویشن آف دا سیز ان دونوں جہازوں سے کافی الگ ہے اس بات کا اندازہ اب اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ اس جہاز کا وزن ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ ٹن ہے وہیں اس جہاز کی کل لمبائی تقریباً تین سو اٹھالیس میٹر ہے بات کی جائے سفر کرنے والے پیزنجر کی تو ایک بار میں جہاز میں تقریباً پانچ ہزار لوگ یاترہ کر سکتے ہیں لیکن اویشن آف دا سیز جہاز کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے اور آخری جہاز ہے جسے تقریباً نبی روپے عرب روپے میں بنایا گیا ہے نمبر پانچ آر ایم ایس کوین میری ٹو آر ایم ایس کوین میری ٹو ایک ایسا جہاز ہے جس کے اندر تقریباً تین ہزار پیزنجرز ایک ساتھ سواری کر سکتے ہیں یہ جہاز مورڈن ٹیکنالوجی کا ایک بہترین نمونہ ہے اور اس بات کا اندازہ اب اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ اس جہاز کے اندر ایک بڑا ریسٹورینٹ، تیئٹر اور ہریاتری کے لیے ایک الگ بیٹروم بنایا گیا ہے اتنا ہی نہیں اس جہاز کے اندر ایک کسینو بھی موجود ہے یعنی اگر آپ اس جہاز کے اندر سفر کریں گے تو آپ کو یہ محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کسی پانی کے جہاز میں بیٹھے ہیں یا پھر کسی مہنگے ہوتل میں آ گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس جہاز کو رویل میل شپ یعنی آر ایم ایس کا خطاب بھی مل چکا ہے اس لیے جہاز کو آگے آر ایم ایس لگایا جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ جہاز بریٹش آر ایم ایس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو کی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آر ایم ایس کوین میری دو کو بنانے میں تقریباً ساٹھ رب روپے کھرچ ہوئے تھے ابھی تک ہم نے آپ کو جتنے بھی شپ کے بارے میں بتایا ہے ان میں سے زیادہ وزن والا شپ آل ایم ایس ہے جس کا وزن دو لاکھ پچیس ہزار دو سو اٹھائیس ٹن ہے اس شپ میں نیو یورک کے سینڈرل پارک کی طرح ہی ہو بہو پارک تیار کیا گیا ہے جہاں بیٹھنے کے بعد پیزنجر کو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی جہاز پر بیٹھ ہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی پارک میں بیٹھ ہیں اتنا ہی نئی اس جہاز میں آئیس سکیٹنگ، سٹاربکس کافی ہاؤس اور تقریباً 26 سے بھی زیادہ ریسٹورینٹ موجود ہیں اس جہاز کی لمبائی تقریباً 315 میٹر ہے جبکہ اس جہاز کا وزن ایک لاکھ بہتر ہزار چھہ سو اٹھانوٹن ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جہاز آخر کتنا بڑا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ یہ کوئی معمولی شپ نہیں ہے اس سے شپ کے اوپر سے ڈھکنے کے لیے لیڈی کا استعمال کیا گیا ہے جو پیزنجر کو ایک الگ طرح کا ایکسپیرینس کراتی ہے اتنا ہی نئی اس جہاز سے اگر آپ کو کوئی بڑی میٹنگ کرنی ہے تو اس کا بھی آپ کو انتظام مل جائے گا اور اگر آپ کوئی میوزک کانسٹ کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی جہاز میں الگ سپیس تیار کیا گیا ہے اتنا ہی نئی اس جہاز میں ٹی وی سٹوڈیو، ہیلتھ جیم، ڈانس بار، کسینو، وارٹر پارک جیسی کئی سوویدھائیں موجود ہیں جو پیزنجر کو یہ محسوس تک نہیں ہونے دیتی کہ وہ کسی پانی کے جہاز میں بیٹھے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس جہاز میں ایک یا دونے بلکہ دس سے بھی زیادہ ریسٹورینٹ ہے اور یہ جہاز تقریباً 45 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چلتا اور یہی وجہ بھی ہے کہ اس جہاز کو بنانے میں تقریباً 82 عرب روپے خرچ کیے گئے تھے اگر آپ نے کبھی گولف کھیلا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ گولف کھیلنے کے لیے کافی بڑے میدان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ ایڈا نوو شپ میں آپ گولف بھی کھیل سکتے ہیں تو کیا آپ کو یقین ہوگا؟ جیہاں یہ بلکل سچ ہے ایڈا نوو دنیا کا پہلا ایسا شپ ہے جسے چلانے کے لیے لکویفائیڈ نیچرل گیس کی ضرورت پڑتی ہے اس شپ میں تقریباً 6700 پیسنجر ایک ساتھ ہی آترا کر سکتے ہیں اس جہاز میں اسپا سینٹر، سونابات، تین وارٹر سلائیڈر، وارٹر پارک، کلائمبنگ گارڈن اور مینی گولف کورس جیسی سوویدھائیں بھی موجود ہیں جو اس شپ کو اور بھی خاص بناتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس جہاز کو بنانے میں تقریباً 78 عرب روپے خرچ کیے گئے تھے نمبر نو دنیا کے سب سے بڑے جہاز کی لسٹ میں اگلا نام ہے اس جہاز کا وزن تقریباً دو لاکھ پچیس ہزار ٹن ہے اور اس جہاز میں ایک ساتھ تقریباً 6500 لوگ ایک ساتھ سفر کر سکتے ہیں جہاز کی لمبائی بارہ فیٹ اور چوڑائی دو سو پچیس فیٹ ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس جہاز میں ایک یا دو نہیں بلکہ دو ہزار سے بھی زیادہ بیڈروپ موجود ہیں جہاں پر ہر طرح کی فیسلٹی دی جاتی ہے اس جہاز میں بڑے بڑے ریسٹورنٹ، سویمنگ پول، ڈانس بار جیسی کئی چیزیں موجود ہیں جو اس سے شپ کو اور بھی زیادہ خاص بناتی ہے یعنی اس جگہ میں سفر کے دوران آپ یہ کمپلینڈ نہیں کر سکتے کہ سفر بہت لمبا ہے کیونکہ ان سبھی فیسلٹی ہونے کے بعد آپ کو گھنٹوں کا سفر بھی کچھ منٹوں کا لگنے لگے گا تو یہ تھے دنیا کے نو جہاز جو اتنے بڑے ہیں کہ ان میں چھوٹے چھوٹے کئی گاؤں بس سکتے ہیں اور اتنا ہی نہیں ان سبھی جہاز میں اتنی فیسلٹی دی گئی ہے جتنی ایک فائف سٹار ہوتل میں بھی نہیں مل پاتی تو اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ ان جہاز میں ضرور سفر کریے گا اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کس جہاز میں جانا چاہیں گے ساتھ ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنیواد